موجود ہیں شعیف صاحب یہ آزادی کا توفہ دیا گیا جشن آزادی کا ویزا پولیسی بھی رات کو آ رہی ہے پریڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کاکول میں ہوگی اور وزیراعظم ہاؤس میں عرشد ندیم کو بھی ہیرو پنایا گیا ہے آئی تنک بہت سار اچھے کام بھی ہو رہے ہیں سر سرانہ چاہیے پی ٹی آئی کو مسلم علیہنی کی حکومت جس طرح پاکستانی ہیرو کے ساتھ اب کل ہم جانتے ہیں کہ پرچم کشائی کی تقریب میں بھی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے عرشد ندیم اور پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے آپ کی نظر میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں نا سر اس کو کوئی عرشد ندیم کے اس اچھے کام کے پیچھے شہباز شریف کا کیا کام ہے شہباز شریف ایک کٹ پتلی ہے شہباز شریف نے اس ملک کا براغر کیا ہے معاشی دہشتگرد ہے معاشی طور پر اس ملک کو اس نے آدھی سے زیادہ آبادی کو سطح غربت کے لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے وہ ایک ووٹ کا وہ پہلے لوگوں کا پیسے چوری کرتا تھا دھاکہ زنی کرتا تھا اب وہ منڈیٹ چور ہے اور منڈیٹ کر پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کی حیثیت کیا ہے دیکھیں کوئی کس بیٹھیا یا کوئی ڈاکو جا کر پارلیمنٹ کے اندر گل جائے تو اس کو ہم لیجٹی بیٹھ پر مانیں گے نہ ہی وہ لیجٹی بیٹھ ہے نہ انہوں کو لیجٹی بیٹھ مانتے ہیں نہ ان میں ایک کپیسٹی ہے وہ ایک کٹ گتلی ہیں انہوں نے جب تک ملک کو لوٹ رہا ہے لوٹیں گے اور بھاگ جائیں گے ان کا کیا ہے ان کا اس ملک کے ساتھ کیا چلیں شریف صاحب دیکھیں آج چاندرہ آتے ہیں نا جشن آزادی کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیسے آپ کیسے منائیں کے ساتھ جشن آزادی سنیں میں بیٹھا ہوں اپنے دفتر میں بار پچاس پولیس والا کھڑا ہوا ہے کہ کہیں میں ریلی نہ نکال دوں مجھے میں گاڑی نکالتا ہوں میرا کسی کو چھوڑنے بھی جاتا ہے تو پچاس پولیس والا اور پچاس دس گاڑیوں چلیں اس بہانے کوئی آپ کا موبائل نہیں چھینے گا سر وہ چین بھی جائیں تو کوئی بات نہیں جب تک نہیں چھینتے تھا چینیں جب تک چین جائیں گا تو کوئی نہیں ہم پاکستان کا جھنڈا لے کے ہم آزادی کے لیے نہیں نکل سکتے یہ ہمارا ملک آزاد ہے یہ میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں اس آباد کے سینئر وکیل کی بات کر رہا ہوں میں یہاں کا حقیقی ایم این اے ہوں وہاں وٹی فائیو کو بتاتے کہ ایک لاکھ پانچزار بنے بھوٹی ہیں میری یہ آلت ہے عام آدمی کے بتالے کا آپ خود تصور کرتے ہیں میں اس طرح آپ کو میں ویڈیوز بھیج سکتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک کی جبوئیت ہے اگر ہمارے ملک کے یہ جمہوری اور جمہور کے مطابق یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں اور اگر اس وقت ہمارے ملک میں آئین الخانون کی بالدستی کی بات ہے تو پھر اللہ یافظ ہے ہمارے اس ملک کا اس طرح نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ خوام ترقی کرتے ہیں یہ تنزلی کی باتیں تو ہیں آج آپ کوئی چیز وٹس ایپ پر ڈاؤنڈوڈ نہیں کر سکتے آج آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ایکس آپ کا ٹویٹر بند ہے آپ یعنی کیا وہ کان ہے جس سے ترقی کرنے کی باتیں صرف خالی سایدعظم کا نام چلا کے آپ جو چوریاں اور ڈاکر ڈالیں اس کو آپ جائز کرا دے دیں گے لیکن صرف پیٹرولی قیمت تو کم کی ہے غریب آدمی تو خوش ہوگا سراج نہیں ڈیڑھ سو روپے سے بڑھا کے تین سو پہ لے گئے تین سو میں چھ روپے کم کر دیا تو کھڑی کیا بات آگئی ہے مطلب ہے کہ چھ روپے کم کرنے سے جب بڑھاتے ہیں اس وقت کتنا بڑھاتے ہیں دنیا پوری میں جس وقت ایک سو اٹھارہ روپے دالر تھا اس وقت کا پر بیرل اس وقت ہمارا تھا دیڑھ سو روپے کا یہ کہتے تھے کہ ایک روپے بڑھتا ہے میں دل کو کچھ ہوتا ہے وہ ان بیمانوں سے پوچھیں آج تو وہ اکسی روپے سے بھی کم آ گیا ہے آج کیسے آپ اس کا ریٹ جو ہے وہ آپ نے سر موجودہ حالات میں تو پھر مجھے پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل تو نظر نہیں آ رہا کوئی چانس نہیں ہے پی ٹی آئی وہ ہے جو عوام ہے پی ٹی آئی کے ساتھ آج نائنٹی پرسن عوام آپ نے عوام کو بتا دیا عوام پی سی وی ہے پریشان ہے بھوکی ہے اگر ڈاکو آ کر کے مسلط ہو گئے ہیں